دشمن مستقع سے یہ کہہ دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ترو سلام اپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے ملکل بھی دہت ہے وہ ہر کو کسی نبی نے نہیں کیے کسی صحابہ نے نہیں کیے کیوں نہیں کیے کیوں نہیں بتاو اس نے ایک حدیث پڑی جب نکلتے تھے حدیث پڑی ہے حدیث پڑی ہے چار چار چھے چھے مہینے نہیں آتے تھے صرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھائی جو کام آپ در رہے ہیں وہ بیدہ تھے بلکل کوئی حدیث نہیں ہے اس سے سب حدیث ہے تو ایک بتاو پڑا دیجئے میں مان لوں گا میں بھی آ جاؤں گا اگر حدیث میں ہوگا کہ اہلے حق کانفرنس میں جاؤ تو میں بھی چلے جاؤں گا بھائی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ کی آپ لوگ شرک میں میں آپ کو شرک اور بیدہ شرک روکنے کے لیے آؤں گا وہاں پر کیا روکنے کے لیے آج آو باہستانیت کو آئے اچھا آپ دعوت دے رہے ہیں تو میں آؤں گا کوئی دعوت نہیں تمہارے لیے زبردستی نہیں کرتے دعوت کوئی نہیں آپ کی ایک بات بتائیے یہ ایتھنے نئے نئے کام ایجاد چھو کر رہے ہیں آپ لوگ اے بھائی نئے کام کیا ہے ملکہ جنہی لوگ انتو نہیں ہو یار اچھا چلیے ٹھیک ہے اس لئے کانفرنس تو دور کی بات ہو گئی ایک آپ کے ہاں پر تقویتو لیمان کتاب آتی ہے معلوم کونسی ایمان کی کتاب تقویتو لیمان کتاب اسماعیل دہلوی کی وہ آپ لوگ شاپتے ہیں تو بتائیے کون سے نبی نے تقویتو لیمان کتاب لیکی کون سے صحابی نے لیکی بتائیے یہ یہ نہیں نہیں بیدھتے کر رہے ہیں آپ یہ ہو مطلب یہ کتاب شبر ہے تو اس میں لکھا کیا ہے آرے کچھ بھی لکھا ہو جو کام نبی نے کیا ہی جاہل آدمی پہلے اس کی پاس کو کھون کے پڑھو درورت کیا ہے جب قرآن حدیث موجود ہے تو ایک بیدھتی مولوی کی ایک مشرک مولوی کی ایک کافر مولوی کی کیوں پڑھتے جائے فرآن موت رے ہیں جہاں آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارےРЕ trust میں قرآن م sheer حدیث آپ کا دعویٰ ہے یا جھٹا دعویٰ ہے اچھا چھو Щیucking اچھو آپ کا دعویٰ ہے کی نہیں ایک حد میں قرآن ایک حد میں حدیث نہیں ہے نا یہ ناہن یہ نئی نئی Sergeant بعد یہ تقویتو لیمان یہ رinctی نبی نے نہیں لکھی یہ کتاب کسی صحابی میرا لکھی لا stamp یہاں دیکھیں آپ کی طرف پتھر نہیں پوچھتے ہیں بھائی جیسا ہم پتھر پوسکتے ہیں مورٹی پوسکتے ہو پتھر کو اس طرف سے دیکھا جائے تو پتھر جائز ہے اس لئے جمال جائلیت کے دور میں پہنے بودھ پرستی کی ہی پودھا ہوتی تھی تو آپ کیوں پتھر پوجا کر رہے ہیں ابھی وہ چیز آپ لوگ کر رہے ہیں میں سابق کر سکتا ہوں آپ کر رہے ہیں پتھر پوجا ابھی وہ چیز آپ کے اندر ہے ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے بلکل آپ پوچھتے ہیں بہت ہمارا چھوڑو بھئی آپ کا بتا رہا ہوں میں اب آپ کا ہر مولوی ہر مولوی پتھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے پتھر کی پوجہ کر رہا ہے بلکس بھی وہی چیز بول رہا ہے نا میں بھی وہی چیز بول رہا ہوں اگر جھکنے کو سجدہ کرنا کہتے ہیں اگر کوئی قبر پہ جا کے جھک گیا تو سب سے پہلے تو اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ بھائی تو جھکا کیوں اگر میرے سے پوچھو تو میں بولو بھائی میں چومنے کے لئے جھکا لیکن آپ نیت نہیں پوچھتے آپ بولتے بھائی ڈیریک پوچھا ہو گئی تو ویسے ہی جب میں آپ کو دیکھا کہ آپ پتھر کے سامنے جھکے تو میں نے بھی آپ سے نیت نہیں پوچھا آپ کو بول دیا پتھر پوجھاری اور بلکل آپ ہو گئے کیونکہ جب آپ دوسرے کی نیت نہیں پوچھیں گے تو دوسرا آپ کی نیت نہیں پوچھے گا اس میں پوچھنے اور پسانے کی بات کہا آئی بلکل آئی گی انمال اعمال بنیات انمال اعمال بنیات اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی سنیے اگر کوئی آدمی مندر میں کھڑا ہو گرو دوارے میں کھڑا ہو یا چلس میں کھڑا ہو یا دنیا کی جتنی بھی عبادت گائے ہیں گہروں کی ہیں وہاں پر کھڑا ہو تب بھی آپ اس پہ شرکہ فتوہ نہیں دے سکتے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا کرنے آئے یہاں پر اس کے دل میں کیا خیال آگا آپ اس کے دل میں دے چیز آئے گی وہ کرے گا کیونکہ نیت اس کی اسی چیز ہے مطلب آپ کہنا جا رہے ہیں کہ آپ کو علم غیب ہے آپ دلوں کے حالات جان جا دے گا لوگوں کے علم غیب ہے تو پھر اس میں پوچھنے کی کہا بات آ گئے آپ کے پاس دل میں گیا ہے جائز کی بات تو نبی کو نہیں پتا تھا وہ آپ کے نبی کو نہیں پتا ہوگا ہمارے نبی کو پتا تھا ہمارے نبی آلگ ہیں ہمارے نبی آلگ ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ابن اطایمیہ جن کو کچھ پتا نہیں ہے آپ کے نبی ابن عبدالوہم نجدی ہوں گے جن کو پوچھ نہیں پتا تھا وہ کون کی کفر کو پوچھتے تھے ہمارے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم وہی میں پوچھ رہا ہوں ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے آپ لوگ میں اور ہنگ میں وہ فرق ہے کس طرح ہے ہمارے نبی نے ہنگ میں فرق نہیں اپنے پرستی والے کو پہلے سمجھاؤ اگر فرق کی بات ہے تو بھائی غیروں کے عبادت گاہوں پہ بھی غمبت ہے آپ کی عبادت گاہوں پہ بھی غمبت ہے غیروں کے عبادت گاہیں بھی دو تین مالے کے بنی ہوئی ہے آپ کی عبادت گاہیں بھی دو تین مالے کے بنی ہوئی ہے غیروں کے عبادت گاہیں بھی آلی شان ہیں آپ کی عبادت گاہیں بھی آلی شان ہیں غیروں کے عبادت گاہوں میں مائک لگا ہوا ہے آپ کی عبادت گاہوں میں مائک لگا ہوا ہے غیروں کے عبادت گاہوں میں پانی پینے کی سویدہ ہوتی آپ کیا پانی پینے کی سویدہ ہے لیکن طریقہ کیا ہے یہ بات آئی گی کہ طریقہ کیا ہے کہ آشورہ کا روزہ تو یہودی بھی رکھا کرتے تھے لیکن نبی بھی رکھتے تھے اب یہ کہو گے کہ نبی نے یہودیوں کا طریقہ لے لیا یہ کہو گے تم جاہلو نہیں نیتی کی جائے گی آشورہ کا روزہ جو تھا نا یہودی رکھا کرتے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تمہاری نزبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حق دار ہیں ہم بھی روزہ رکھیں گے اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پتھروں کی پجا کر رہے ہیں جو پتھروں کی مزید بنائے ہیں اس کے سامنے جھوک رہے ہیں اس کو تجدہ کر رہے ہیں پتھروں کو یہ مت کریے آپ اللہ کو تجدہ کریے یہودی کون سے دن روزہ رکھتے تھے آشورہ کے دن آشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے بخاری شریف میں ہے کیا بخاری شریف بخاری شریف کتاب السوم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے تو وہاں کے جو یہود ہیں نا روزہ رکھتے تھے آشورہ کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ آج ہمارے لئے خوشی کا دینے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کچھ وہاں پر ہے تو اللہ کے نبینی کیا حکم دیا اس نے کیا حکم دیئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کہو گے کہ اگر کوئی گئر کوئی کام کر رہے ہیں ہوئی کام ہم کرے تو ہم گھروں جیسے ہو جائیں یہ بلکل جہادت ہے آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم میں سمجھا رہا ہوں اگر آپ نے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اگر یہودی نومی دیشوی روزہ رکھتے ہیں تو آپ دشویہ کیا رہا ہمیں ہمارے امت ہی رکھیں گے روزہ یہ یہودیوں کا مخالفت میں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا یہودیوں کے مخالفت تو تب ہوتی جب روزہ ہی نہیں رکھا جاتا نہیں مخالفت تب ہوتی کہ یہودی آشور کے دن روزہ رکھتے تو ہم نہیں رکھیں گے مخالفت ہیتے کہا جاتا ہے آسورے کا روزہ جو ہے ہے لیکن دو دن رکھتے ہیں دو دن اب اللہ تعالیٰ قرآن فاق میں ایک جگہ اور فرماتا ہے کہ جو یہ نہیں اب یہ تو بھئی یہ کیا ہے وہ کیا وہ نہیں آپ بتائیے جو آپ کہے کہ میں ان کے بھی سب چیزیں تمہارے جیسے تمہاری چیزیں ان کے جیسے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بڑی بڑی اس نے اپنے کیا فائدہ ہے سورے کے روزے میں بتائیے یہاں پہ فائدہ ہی نہیں یہاں پہ طریقہ دیکھا جا رہا ہے اب وہ کچھ بھی نہیں جیسے آپ نے دیکھے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بتا رہا ہوں ان کے ماننے والے ان کے نام سے کرسماس مناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے عیدہ ملاد مناتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے کہ دیکھو یہ تو ہیسائیوں کا طریقہ ہے تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پہ جو غیر مسلم ہیں جو ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا ہیسائی ہیں آپ نے کبھی منایا ہے وہی تو بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے اپنی مزید پہ غمبر نہیں نہیں بنایا آپ نے غیر مسلموں کو جسے سے بنا لیا سنو تم سے بات کرنا بے وکوفی نہیں نہیں بلکل ہی آپ آپ یہ چھوڑ دیجئے نہیں نہیں یہ چھوڑ دیجئے آپ جو ہے وہ ایک لائن سے نہیں بات کر رہے ہیں میں نے آپ سے ایک لائن سے بات کیا کہ جو غیر مسلم کر رہے ہیں وہ سیم چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ گمبت بنا رہے ہیں آپ بھی گمبت بنا رہے ہیں سیم تو جائلیت والی باق آپ کر رہے ہو میں دونوں کے فوٹو بھیجوں آپ کو آپ پڑھائی کہا سکی ہو کوئی چیز کا طریقہ ہے آپ کا نہیں بھیجوں آپ کو میں کسی چیز کا طریقہ ہے کچھ معلومات ہے پہلے اپنے پہلے اپنے والے خاصلی کی نصیح بھائی پہلے ہم ایسے بیدتی اور مشرک شرکے کو پہلے ہم دعوات دیں گے جو شرک بیدت پہلارہ ہے مارکٹ میں تو آپ کے اندر ہے آپ کے اندر ہے میں تو گنات ہوں آپ کو ہاں چاہتا ہوں گنات بیدتیں آپ کے اندر موجود ہیں کوئی چیز نہیں ہے سالی چیزیں بکنے بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی حدیث میں فرمایا کہ آپ نے اپنے آپ کو اہلے حدیث ہو حدیث دو حدیث دو حدیث سنو سنو حدیث کہتے ہیں کسے وہ آپ بتا دو مجھے تو میں جانوں کیا حدیث کہتے ہیں کہ آپ سنو حدیث کہتے ہیں اسے حدیث کہتے ہیں کسے کہ جو کام اللہ کے نبی نے کیا جو کام کرنے کا حکم دیا سمجھ رہے ہیں جو چیزیں آپ نے فرمائی وہ جو محدیسی نے اس کو جمع کر لی اس کو نام دے دیا حدیث کا سنو جو حکم دیا ہے اسی کا نام حدیث ہے ہاں تو اللہ کے نبی نے کہا آپ نے حکم دیا ہے کہ تم اہل حدیث فرقہ بناو اپنے آپ سے اہل حدیث ہو ان کی بات کو جو مانتا ہے وہی اہل حدیث ہے تو ایسی کون تھی حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری بات کو مانے وہی اہل حدیث ہے ایسا کون تھی حدیث میں آیا کہا کر گیا یہ حدیث فرقہ بنانا ہی بات ہے سب سے بڑی بات جاہل آدمی ہیں آپ جو جاہل آدمی ہیں جاہل آدمی سے بات نہیں کی جاتی مطلب حدیث آپ پتائیں کہ نہیں میں جاہل ہو جا حدیث کیا ہے ایسی حدیث چاہئے ایسی حدیث چاہئے بخاری مسلم یا کوئی بھی حدیثی کتاب میں ہو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو جو حدیث کو مانے وہ اہل حدیث ہے وہ ہی ہے وہی تو حدیث کو مانتے ہیں وہ ہی تو ہے حدیث میں بتائیجا خدا نبی ہے ہی نہیں جو آپ کی بات ماننوں میں باتوں خدا اینداب تک повтор کریں آپ کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ نبی کی بات مانی جائے گی جائے نگے بالے آپ بیدتی ہوگے بھاگ رہے اگر بولو 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 تم جاہل آدمی ہو حدیث بتا دیجئے حدیث بتا دیجئے میں چلا جاؤں گا حدیث نہیں بتائیں گے آپ چیز کی حدیث نہیں کیا اللہ کی نبی نے فرمایا ہو کہ جو حدیث کو مانے گا وہی اہل حدیث ہے ایسا کہاں کون تھی حدیث میں آیا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہمیں حدیث اٹھا کر دیکھ کرو کون تھی حدیث پڑھوں کون تھی حدیث کی بات کر رہے ہیں کسی چیز کا طریقہ ہے نہیں اور حدیث مانگ رہے ہیں آرے تو بھائی آپ کا دعوہ ہے کہ آپ اہلے حدیث ہیں لیکن آپ جدت ہی ہیں موسلمان ہوتے ہیں موسلمان ہوتے ہیں موسلمان ہوتے ہیں آپ سے بچے اگر پیدا ہوئے ہیں تو کیا اس کو مسلمان بولو گے اس کا نام نہیں مسلمان میری سرٹیفیکٹ کیا بلتے ہیں بس سرٹیفیکٹ پر جب لکھا جائے گا مسلمان کہیں گے موسلمان ہے جب میری سرٹیفیکٹ پر جب نام لکھا جائے گا تو وہاں بھی لکھا جائے گا یہ مسلمان ہے جب پولے سرٹیفیکٹ پر جب لکھا جائے گا وہاں بھی لکھا جائے گا مسلمان ہے جب پولے سرٹیفیکٹ پر جائے موسیقی